شیخ زبا رضا جاوہ گفتگو ہو پاتی آپ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر بندے کا سبجیکٹ نہیں ہے اور میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں بلا وجہ ہی ڈیلیور کرتا رہوں یعنی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے صرف اس لیے کہ چینل چلتا رہے انہوں نے ادھر سے میٹریل پکڑ ادھر سے میٹریل پکڑ اور انہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے یا میں میرے پاس ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے میرے پاس جو کوئی خاص ٹائم بن رہا ہوتا ہے جو میری نظر میں شعبہ عملیات کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جس میں پروردگار کی فضل و کرم ہو تو وہ ٹائم میں آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وقت ہے جب آپ بہترین نتائج لے سکتے ہیں تھوڑا کر کے بھی زیادہ ریزلٹ آپ کو مل سکتا ہے میں نے کئی بر آپ کو کئی ایک ویڈیوز میں یہ چیز بتائی کہ ٹائم کی اہمیت کیا ہے دیکھیں ہر چیز اپنے وقت مقرر پر چل رہی ہے یہ پروردگار کا نظام ہے طلوع آفتاب زوال آفتاب غروب آفتاب کمر کا طلوع غروب اس کا آنا جانا اٹھائیس دن کے بعد پھر ایک سرکل کمپلیٹ کر کے پھر دوبارہ یہ تمام چیزیں وقت کی مرہون منت ہیں اور اسی وقت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو سورہ یاسین میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ وقت کی مرہون منت ہے اور اسی طریقے سے پروردگار نے ہر چیز کو تیہ کر دیا ہے کہ کب کیا کس طرح سے ہونا ہے عاملین کیا کرتے ہیں عاملین یہ کرتے ہیں کہ بہترین جو ٹائم ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے عمال کے لئے یعنی حوب کے لئے الگ وہ ٹائم نکالتے ہیں رزق کے خیر و برکت کے لئے وہ الگ چیزیں ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں اسی طریقے سے صحت میں کے لئے باقی چیزوں کے لئے الگ الگ جیسے کہ علم الساتھ ہے ہر دن میں تمام سیارگان کی ساتھیں چلتی ہیں اس جس کو علم الساتھ کہتے ہیں تو وہ ساتھوں کا بھی ایک علم ہے وہ ساتھ کا علم کیا ہے جس سیارے سے متعلقہ ساتھ ہے کام اگر آپ اس سے متعلقہ کریں گے تو آپ کا بہترین ہوگا یعنی روز مرہ کے کوئی معاملات ہیں گروسری کے ہیں تو کمر کی ساتھ بہت اچھی ہے کچھ ڈیلیور کرنا ہے آپ کو کچھ سمجھانا ہے سکھ کچھ سے کھانا ہے تو مرکری کی ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ سپیچولزم پر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھتری کی ساتھ ہے جو آپ کو ترقی دے گئے حکام بالا سے ملنا ہے تو شمس کی ساتھ ہے مقابلے کے لئے ہے کوئی مقابلے کا کوئی اور میٹر ہے کوئی آپ نے جیتنا ہے کسی بھی چیز میں تو مریخ کی ساتھ ہے یہ ایکزیکٹلی اسی طرح ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو کہ عاملین نے اور عالمین نے جو کہ عالم ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ڈیفائن کر کے مختلف بکس میں مختلف جگہ پہ رکھ چھوڑا اب ایک اچھا اسٹرولوجر کیا کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو اچھی اسٹرولوجی نہیں آتی شاید وہ اتنا اچھا عامل نہیں بن پاتا جتنا کہ وہ ایک اچھا اسٹرولوجر ہونے کی وجہ سے کر لیتا ہے اسٹرولوجی ہمیں وہ ٹائم ڈیفائن کر کے دیتی ہے جو کہ ہمیں تھوڑے کام کر کے اچھا ریزلٹ کی طرف لے جاتی ہے ویسے تو پروردگار کی ذات ہے جو دعاؤں کو مستجاب کرنے والی ہے لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ وہ خاص عمل ہے جو پروردگار کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبولیت کی سنت دیتا ہوں اور دنیا کے بادشاہوں سے اگر آپ مانگیں تو وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں خالق کے کل جو ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں ہوا تو جتنا آپ مانگتے ہیں اس سے زیادہ اتا کرتا ہے تو میں اسی لیے اپنی ہر ویڈیو کی جو ابتدا ہے وہ حمد و سنہ سے کرتا ہوں اور آج بھی ایسے ہمد و سنہ ہے اس رب عرش عظیم کی جو کہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے فتح بھی ہے رزاق بھی ہے حافظ بھی ہے حفیظ بھی ہے علیم بھی ہے اور سامے بھی ہے یہ تمام خصوصیات اس پروردگار کی اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد کی ذات بھی جو کہ پروردگار کی ان صفات کے مذر ہیں اور توحید کے سب سے بڑے معرف پروردگار کی طرف سے جو ہیں وہ محمد و آل محمد ہے اگر یہ ہمیں توحید کا تعرف نہ کروائیں تو بلا شبہ ہم نہیں جان سکتے وہ ذاتِ علی کیا ہے تو اس وقت بھی جتنی بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں محمد و آل محمد سے اس میں دعا کی ایک خاص اہمیت ہے دعا کو مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے اسلحہ جنگ کے لیے صرف نہیں ہوتا حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے کامیابی کے لیے بھی ہوتا ہے تو یہ اس کو مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے دعا ایک ایسی چیز ہے تو آج بھی میں آپ کو دو چیزیں مکس کر کے بتا رہا ہوں ایک وقت خاص جو کہ بڑی ارکریزی کے بعد نکلتا ہے اور میرے سامنے سے وقت زائچہ موجود ہے میں اس کو دیکھ کے تو پروردگار کی شکر گزار ہوں کروڑ مرتبہ سجدے سے سر نہ اٹھاؤں تو اس کی حمد بھی پوری نہیں ہوتی اور اس کی سنا بھی پوری نہیں ہوتی اتنا کچھ اس وقت میں مل سکتا ہے کہ میں نے اکثر جو اپنی ویڈیوز دیں اس حوالے سے خاص ٹائم خاص اس میں میں نے کوئی ایک عمل دے دیا سم ٹائم دو دے دیا اس وقت بہت کچھ ہے بہرحال اس وقت بھی میں آپ کو دو عمال دینے لگا ہوں خاص وقت ہے اس کا جو ہے وہ اکیس اگس کو دوپہر ایک بج کے تیتیس منٹ اور چالیس سیکنڈ پہ اس وقت کا آغاز ہوگا یہ میں پھر بتا دیتا ہوں اکیس اگس کو دوپہر ایک بج کے تیتیس منٹ اور چالیس سیکنڈ پہ اس وقت کا آغاز ہوگا اور اس کا جو اختتام ہے وہ اکیس اگس کو ہی دوپہر تین بج کے اکتیس منٹ اور اکاون سیکنڈ پہ ہو جائے گا تقریباً دو گھنٹے کا یہ ڈیوریشن بنتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتانے لگوں کہ آپ کیا عمل کریں گے تو آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے میں آپ کو اس میں exactly دو عمل بتانے لگوں رموز عملیات سے جو لوگ واقف ہیں ان کے لیے خاص ہے کہ آپ عملیات کے رموز کو مدنظر رکھتے ہوئے تو پھر آپ یہ عمل بجا لائیے گا اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں کہوں گا کہ آپ غسل کیجئے پاک صاف لباس زبطن کیجئے خوشبو لگائیے یا اپنے پاس خوشبو کا احتمام کیجئے اگر بتی ویرہ روشن کر لیں یا کوئی اتر استعمال کر لیں نون الکوہل جو ہے وہ آپ خوشبو استعمال کیجئے اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ خاص بیٹا ہے یہ دو گھنٹے ہیں اس میں میں آپ کو ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیفو ادرکنی بے لطف کل خفی یا لطیفو ادرکنی بے لطف کل خفی یہ ایک اسرار سے بھرپور عمل ہے اور جو ان چیزوں کو جانتے ہیں تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں وہ اس کو بڑے اچھے سے سمجھیں گے اور مسکرائیں گے بھی کہ ایک ڈیفرنٹ چیز میں نے کی دی آپ کو میرے پاس اسی کے یہ بے لطف کل خفی کے تین عامال پرپردگار کی عطا کرتا ہے جس میں سے صرف ایک آپ کی ابھی نظر کرنے لگوں انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی دو بھی میں کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں جو انڈویجولی میرے پاس آتے ہیں کسی سپیچول معاملات کے لیے اور میں نے اس کے بہترین ریزلٹ دیکھئے اس وقت یہ یا لطیفو کا جو میں نے انتخاب کیا ہے اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں اس لیے میں نے یا لطیفو کا انتخاب کیا ہے اور یہ آپ نے بارہ سو ستاسی مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار دو سو ستاسی مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اگر آپ یہ تعداد پوری کریں جو کہ اس کے اسی پورے عمل کے آداد ہیں تو بہت عالی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی تعداد پوری نہیں کر سکیں گے دو گھنٹے میں تو آپ اس کو صرف تین سو ستاسی مرتبہ 387 ٹائم جو ہے وہ مکمل کر لیجئے تو بھی یہ آپ کو بہترین ریزلٹ انشاءاللہ دے گا اول و آخر نونو مرتبہ درود پاک ہے عمل کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کسی بھی سفید چیز پہ سرکار دو عالم کی نیاز دلوائیے گا اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار قبول و مقبول فرمائے گا یہ اجابت دعا کا وقت ہے بہت عالی ٹائم اس وقت میں اور اس عمل کے ساتھ آپ کوئی بھی دعا کر لیں کوئی بھی جو بھی آپ کی جائز اور شرعی حاجت ہے آپ اس کو پروردگار سے مان سکتے ہیں انشاءاللہ پروردگار بفعل پہنٹن پاک آپ کو آپ کا گوھر مقصود جو ہے وہ ضرورت آف فرمائے گا اس کے لئے وہ جو اسی وقت میں دوسرا عمل ہے وہ ہے بڑی مشہور آیت ہے سورہ یاسن کی سلامن قولم من رب برحیم مہربان رب کی طرف سے سلام آئے گا سلام یعنی کہ سلام دیائے گی اس وقت میں چونکہ یہ ذائچہ کے چھٹے گھر میں جو وقت بن رہا ہے وقتی ذائچہ جو بن رہا ہے یہ اس میں چھٹے گھر میں کمر کا شرف ہے چھٹا گھر جو ہے یہ مخالفتوں کا بھی ہے آپ کی صحت کا بھی ہے آپ کی جاب کا بھی ہے تو اس کو بھی مدنظر رکھنا ہے جو منفی عمال کرنے والے ہیں وہ ایسے وقت کو تھوڑا سا نظر میں بھی رکھتے ہیں کہ یہ وقت کا بن رہا ہے جب ہم دوسرے مخالفین کو جو ہے وہ کچھ ذکھ پہنچا سکتے ہیں کوئی پرابلم کر سکتے ہیں کوئی مقابل بزی اس میں جیت کے لیے بھی کرتے ہیں لوگ تو اس کے بہترین توڑ کے لیے یہ آپ کے لیے سلامن کولم من رب رحیم جس کے عداد آٹھ سو اٹھارہ ہیں آٹھ سو اٹھارہ مرتبہ آپ اس کو بہ آسانی اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں اول و آخر آٹھ آٹھ مرتبہ درود پاک پڑھئے گا اور سورہ یاسن کی یہ جو آیت ہے سلامن کولم من رب رحیم یہ پڑھئے طریقہ کار وہی ہے آپ نے سفیر لباس دیوٹن کرنا ہے آپ نے نیاز سفید چیز پہ دلوانی ہے خوشبو جو ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے گا حسب تفیق صدقہ نکال کے پھر آپ کریں اور بھی اچھا ہو جائے گا ویسے تو یہاں پہ نیاز دلوانا بھی بڑا ہی عالی یہاں پہ میں آپ کو جو سفید چیز پہ کہہ رہا ہوں اس کی بھی کچھ خاص توجیح ہے انشاءاللہ کبھی وقت بننا تو یہ توجیحات بھی آپ پہ یہاں کروں گا ابھی تو صرف آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ کسی نااہل کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جسے وہ بجائے اس کے کہ بنی اور انسان کو فائدہ پہنچائے اسی سے وہ نقصان پہنچانے کا عمل جو ہے وہ کرے اس لیے آپ کو اس پہ صرف اتفاہ کروانے لگا ہوں سلامون کولن من رب الرحیم آٹھ سو اٹھارہ مرتبہ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار پھر بتا دیتا ہوں یہ اکیس اگز کو ایک بج کے تیتیس منٹ دوپہر ایک بج کے تیتیس منٹ اور چالیس سیکنڈ پہ شروع ہوگا اور دوپہر تین بج کے اکتیس منٹ اور اکاون سیکنڈ پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا ہر بار کی طرح اسی امید پہ کہ آپ یہ عمل بجا لائیں گے اور اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے جس کے لیے مرضی آپ دعا کر سکتے ہیں یہ کوئی لازمی نہیں کہ آپ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں جس کے لیے مرضی کر سکتے ہیں دعا یہی تو مزے کی چیز ہے کہ پروردکار کہتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو جو تم دوسروں کے لیے مانگو گے ان سے پہلے میں تمہیں عطا کروں گا تو یہ اعلیٰ وقت ہے آپ اس وقت میں کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنی اولاد کے لیے جس کے لیے آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہی وہ وقت اس وقت میں آپ سے بلکہ خصوصی ریکویسٹ کروں گا جو حالات اس وقت بنے ہو گئے ہیں ہمارے ملکی حالات جو ہیں تو یہی سلامن کولم بن رب الرحیم جو ہے اس کے ہوئی جب آپ ورد کریں تو اس کے بعد پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور اپنے لیے بھی آپ سے دعاوں کا تعلق ہوں اپنی میڈیا ٹیم جتنی بھی میرے ساتھ جو جو لوگ بھی میرے ساتھ منسلک ہیں اور کسی بھی حوالے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ان سب کے لیے ان کی طرف سے بھی بلکہ اپنی طرف سے ان کے لیے بھی آپ سے جو ہے ملتمی سنکھ کے ان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے جو کہ میں نے ویڈیو میں نہیں بتائی یہ بھی گزارش ہے کئی ایسے سوال جو میں اوری ویڈیو میں بتا چکا ہوتا ہوں وہ پوچھے جاتے ہیں آپ سے گزارش کروں گا اپنا قیمتی وقت بھی بچائیے میرے وقت بھی بچائیے وہ چیزیں جو کہ ویڈیو میں بیان خدا نہ ہاستہ نہیں ہوئی رہ گئیں وہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا آپ کو ضرور گائیڈ کیا جائے گا چینل پر اگر نہیں ہیں آپ کے پاس اگر ہماری ویڈیو نہیں آ رہی ہیں کسی بھی وجہ سے چینل پر اگر نہیں ہیں چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل بٹن ضرور پوچھ کر لیجئے گا اور یہ ویڈیو میکسیمم اپنے حلقہ عباب میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگ اس بہترین وقت سے جو ہے پروردگار کی عطا سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ